تو میرے بھائیوں شیطانی وسامس آئے گا کتنا پڑھا نہیں کہ ایک سال ہو گیا اس کو اتنے ہی شیطانی وسامس پر حب اللہ کے سن کے آئے گے صحابہ اکرام نے عرض کے یاسنمت بعض اوقاتے میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم ان کو زبان بنانا گوارا نہیں کرتے ہیں دل چپنا ہے کہ ہم چل کر کوئلہ بڑھے ہیں کہ ان کو زبان بنانا ہے ایسے ایسے خیالات آتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے دل پر یہ باٹ آتا ہے کہ اس درخت کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے اس درخت کو دلر نے پیدا کیا ہے اس انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے فرمایا کہ تب اس حد تک انسان کے اندر شیطان اپنا اثر رسول ڈال دینا فوراً 37 بلہ اللہ کی پناہ پہ آدے اور اپنے مائکتے پر تھو تھو کر دیں انسان ہو جائیے تومس رہے وہ شیاط رہے اس دشمن سے بچ کے رہے اور ہمیشہ آدھا کی پناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں سکھائی ہیں گھر سے نکلنے کی گھر سے آنے کی واشروبے جانے سے واشروبے آنے کی دعائیں کھانے کی پینے کی یہ چھوٹے چھوٹی دعائیں سکھائی ہیں حتیٰ کہ جب انسان اپنے بیوی کے پاس جاتا ہے اس کی بھی دعائیں اور آپ نے فرمایا ہے اگر انسان وہ تباہ بڑھ لیتا ہے اگر اللہ میں اس کے مقدر میں اولاد رکھی ہونا وہ شیطان کے اثرات سے محفوظ رہتی ہے لیکن ہم لوگ دیکھیں آپ کائنات کے تاؤدری بھی بنیاد رکھی داری ہے اور شیطان ہمیں ہی سلام بنا رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ سب سے پیدا ہاتھ میرا مصور لگے یہ بطل ہوتا ہے یہ گونے کہ اللہ کے نبی نے یہ پیان سمائے کہ شیطان کو قدوکہ لگاتا ہے صرف سیدہ پیدا اور مصطفیرہ اللہ کی طرف سے یہ کچھوں کا شیطان کی طرف سے لگا جاتا ہے اور شیطان یہ کہتا ہے کہ سب سے میرا ہاتھ اس انسان کو پیدا لگ جائے اس کی جو سمجھ دار قسم کی مائے ہوتی ہیں وہ بچے کو رنانے کے لیے اور وہ طریقے کا رفیار کرتی ہیں تاکہ وہ شیطان کی فقصان سے اس کے ہاتھ لگانے سے یہ رنان تو میں یہ اعتقار آتا کی منا میں وہ کام کریں جس سے ہم شیطان سے پیفوز رہ سکتے ہیں یہ روزہ ہے یہ سب سے بڑا شیطان سے بچاؤ کا ایک طریقہ ہے اللہ کی نبی فرمتی حصو مجد نہ کہ روزہ ایک ڈھار ہے شیطان دشمن سے بچنے کے لیے ہم لوگ ڈھالے اعترمال کردے تھے وہ ایک گھول سی چیز ہوتی تھی تب ہی جب دشمن درواز سے اپنا کر اس کو دائر پائے ہاتھ سے پکڑ کر آگے کر دی تھے اس کو ڈھال کر دی تھے آپ سو مردے ہیں شیطان سے داؤ پیج سے بچنے کے لیے یہ روزہ سب سے بڑی ڈھال کیا ہے اور روزہ کو نبانے کیا کیا کرتے ہیں صبح سے لیکن ایسی لگا لی ہے سو گئے زہر تک زہر کے بعد اثر تک یہ رمضان کا مہینہ ہے یک خواب آپ بولی تو نہیں ہے کہ آپ اس میرے میں سو کر روزہ کو نبانے کی روزہ کو نبانا یہ عبادت اور تب آپ سٹھار کو کار آمد رکھیں گے گیبت نہیں کریں گے گھولی نہیں کریں گے غلط قسم کے کام نہیں کریں گے آپ کی آنکھ کا روزہ آپ کے کاموں کا روزہ آپ کی زمان کا روزہ دل نبان کا روزہ جسم کے ایک ایک آمد کا روزہ یہ تبلہ کے ڈھار ہوں جب فیصلہ ہو رہے گا جد تی ندب جلے گے جہن میں جلے گے اور لوگ اس کو خوص رہے اس میں لانتے پرسا رہے تو یہ کڑا پر کہے گا اللہ نے تو اسے جو وعدہ کیا تھا وعدہ پر حق کیا تھا اس کو بھولا کر دیا مبعد تو خلص تو میں تمہیں سبس بار دن لائے تھے میں تمہارے دن میں خوشات پھیلا کی تھی یہ کر ہو جائے گا یہ کر ہو جائے گا میں بھی تمہیں کچھ خوشات دلائی تھی میں نے تم سے تتبالے کیا تھے فَأخْلَف لَكُمْ مَنَ کُلْتُ پُورا لِي کر سکا میں تمہیں امیدی دلائی لَأُوَلَ أُمْتِ يَنَّهُمْ میں تمہیں امیدی کراؤں گا وَلَا آمُرَلَّهُمْ فَلَيُبَدَّتُمْا آزَام رَعْنَا یہ شیطان کے کام ہے وہ صاحب کہ دیکھا کہ میں اپنے جو امیدیں دلائی تھی فَأخْلِ فَأخْلِف لوگم میں کوئی کوئی بھی نہیں کر سکا مَا قَالَ نَنِي آلَيْكُ مِن سُلْطَان میرا قرآن اوپر رو تا دب دب نہیں تھا میں تمہیں بابوں سے فٹر کر نہیں آیا تھا تم اللہ کی نافرمانی کرنے یہ پہلے ہی آتھ تو میں نے دوڑگی بجائی تو میرے پیچھے جال دیئے تمہیں کو گاست تارنے پڑا نہیں تھا تو میں نے اپنا دوڑگی لیا مَا قَالَ عَلَيْكُ مِن سُلْطَان إِلَّا قَعُوتُم فَسْتَ جَبْ تُم لِهِ میں نے ایک ناما رکھایا تم اس کے پیچھے جاتے گلے فَلَا تَقُلُمُونِ وَدُمُ عَلْفِزَكُم اب تم مجھے کیوں گوستے ہو مجھے کو لامز کرتے ہو مجھے دام دام کیوں کرتے ہو اگر لام دام کرتے تو اپنے آپ کو کرو اگر گوستنا ہے تو اپنے آپ تو گوستو اگر تم نے جو کچھ کہنا اپنے آپ تو مجھے کہ کہ آج اگر ہم نے شیطانی مصامس کا علاج کرنا ہے وصوص جو جائے نا یہ قابل مو ہم نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امد کے ان خیالات کو ان وسابس کو کامل مو کا نہیں کر آیا ہے جو دل کے اگر رہتے آت نکل گئے اللہ نے اس کو مرفول کر آتی ہے ہاں جب ہم کو زبان بلائیں گے جب ان کے بلا پر عمل کر رہے پھر بات بس ہوگی وسط سے کہ انسان کو کوئی بات بس نہیں ہوگی تو ہم اس وسط سے بجھنے کی ایک ہی طریقہ ہے ہم اللہ کی بنا میں آ جائیں وگر شکر آت ہم کسی نہیں دھوڑے گا آپ کے دن میں تر تر خواہشات پر کر رہے گا اب ہمیشہ اللہ کی بنا میں رہے اللہ ہم تیری بنا میں آتے ہم کسی کام کے نہیں اللہ کی بنا میں آئے جو رسول اللہ نے دعائیں ہم اس حیطان کے توبیت سے نہیں بج سکتی ہیں اگر ہم شیطانی وصابت سے اور شیطانی جانوں سے اس کے منروف فریق سے بتنا جاتے ہیں تو اس کا ہواہی تھی کہ ہم اللہ کی پناہ میں آنے اللہ تباری وطالہ کی جو بتائی ہوئی تھی ان کے ہمیں محفوظ رہ سکتے مگر شیطان سے بتنا بہت ہی نہ موکی تھی اللہ ہم حمل کی توفیق ادا فرمائے اللہ حمل شیطانی وصابت سے محفوظ رکھے اور شیطان کی تعلق سے بے بتا کے رکھے وآکول قول حیدہ وآخر تابان الحمد رکھے رکھے